آج میں آپ کو لکھنو کی ایک ایسی چائے کی میکنگ دکھانے والا ہوں جیسے پینہ تو دور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا جیسے بکری اور گائے دونوں کے دودھ سے ملا کر بنایا جاتا ہے جس کا کلر نہ تو سفید ہوتا ہے نہ کالا ہوتا ہے اس کا کلر ہوتا ہے گلابی اسے کسمیری چائے کہتے ہیں پڑی ملتی لکھنو کے اندر ہے بنانے میں اس کو صبح سے سام بچ جاتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا آپ کے ہوسٹ اٹھ جائیں گے کسمیری نون چائے بنانے کی سروعات ہوگئے سب سے پہلے لیا جا رہا ہے پانی ایک بالٹی کے اندر 20 لٹر پانی ہے اس طرح کی دو بالٹیاں لے جارہی ہیں ٹوٹل 40 لٹر پانی لیا گیا ہے اب اس کے اندر ڈالی جارہی ہیں ہری چائے کی پتی نورمال والی چائے کی پتی کا پریوک نہیں کرا جاتا ہے اس کے اندر ثابت چائے کی پتی کا پریوک کرتے ہیں جو چائنا سے ایمپورٹ کی جاتی ہے بھارت میں یہ والی چائے نہیں ملتی ہے اس لیے چائے کی پتیوں کو اسی طرح سے 5 سے 6 گھنٹے تک پکایا جائے گا تاکہ پتیوں کو سارا کلر پانی کے اندر آ جائے پکنے کے بعد اس کو سائیڈ میں اتار کے بھیا رکھ دیں گے اس کے بعد سب سے انپورٹن کام چالوں گا جس کے لیے سب سے پہلے ایک برتن لیا گیا ہے اس کی شمتہ 500 لٹر تک کیا ہے اس کے اندر دودھ ڈالا جا رہا ہے کم سے کم 25 لٹر دودھ ایک کنٹینر کے اندر ہے یہ بکری کا دودھ ہے دوستو سپیشلی مگایا جاتا ہے کشمیری چائے بنانے کے لیے جو کافی ساری چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے جیسے فلو ہو گیا کھانشی ہو گئی سردی ہو گئی اس کے بعد اس کے اندر پچیس لیٹر گائے کا دودھ ملایا جائے گا دوستو یہ گائے کا دودھ آگیا ہے بالٹی کے اندر سے بھی ہے اس کے اندر کھالی کر رہے ہیں دوستو اس کا کلر گلابی کی ہوتا ہے میں اس کا سیکرٹ آپ کو اس کے پیچھے کا بتا جاتا ہوں ویسے تو اس میں ہری پتیاں یوز کر رہی جاتی ہے پر گلابی اس کے اندر بیکنگ سوڈا دالا جاتا جو اس کا کلر پوری طرح سے چین کر دیتا جو جو گرین پتیاں تھی ایک دم پوری ریڈ کلر کی کنورٹ ہو گئی ہیں آپ کو جان کے حرانی ہوگی سب سے مہنگی چائے کی کیمت ہے دس لاکھ رپے پرتی کلوگرام ایک کپ کی کیمت ہوتی ہے دو لاکھ رپے آپ کو یہاں درنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ والی چاہی آپ کو بہت سستے مل جائے گی ایک کپ در بیس رپے کا دیتے ہیں دیکھو چاہی ریڈ کرنے سے پہلے اس میں چینی ملائے جارہی ہے چینی کم سے کم پانچ کلو دالی جارہی ہے اس کے سویٹ سا ایک فلیور آتا ہے اب بار یہ دوستو اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ڈائٹ کرنے کی دوستو نون چاہی کے اندر نون نہیں ہوگا تو کس میری چاہی کا اصلی مجھا نہیں آئے گا نمک اس میں چینی جیتنا تو نہیں ڈالا جارہا پر سواد انوسار اس میں نمک ملائے جائے گا نمک ملانے کے بعد اس کے اندر ملائے جارہا ہے سپیشل ماشالہ اس مسالے کے اندر کیا کیا تھا ب بہیا نے نہیں بتایا یہ بول رہے تھے سیکرٹ ہے یہ سیکرٹ ہے یہ بول کے بہیا نے بات ٹال ہر ایک ریسیپی کا کوئی نہ کوئی سیکرٹ ہوتا ہے اور یہ ویڑا سیکرٹ بھی صرف بہیا کے پاس ہے بہیا کے لیوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے چاہی کے اندر کیا کیا ملائے جاتا ہے اب چاہی کو اچھی طرح سے پکایا جائے پکانے کیلئے دیکھ سکتہو کسے بھیڑی کا طریقہ دیکھو سٹائل ا �ال اگلی بلکل ہی الوکہ طریقہ ایک دم اس طرح سے آپ کو چاہی بنت کو اب ڈالا جا رہے خوبصورت سے جار کے اندر دوستو اس کے اندر چائے کو پلٹا جا رہا ہے ایک کنٹینر کے اندر دوستو کم سے کم پچیس لٹر چائے ہوتی ہے اب اس کے اندر دو کنٹینر اسی طرح سے پلٹے جائیں گے اور یہ والا جو جار دیکھ رہے ہو thrse دوستو یہ اور کہ نہیں ملتا یہ ایک لوٹا پیسو پورے انڈیا میں آئی ویلیبل ہے آپ کو انڈیا میں اور کہیں نہیں ملے گا یہ صرف یہ چائے کو تو سرف کرنے کیا یا اس کے اندر سرف کرتے ہیں دوستو چائے کو پلٹنے کے بعد ڈھککن کو بند کر دیا گیا بڑی چائے تھوڑی دیر میں تھنڈی ہو جائے گی اس کے لیے بھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں کوئیلے گیس وغیرہ کا یوز نہیں کرتے چائے کی گرمی کو برکارہ رکھنے کے لیے پہلے ڈالے گئے تھنڈے کوئیلے اس کے بعد سلکتے ہوئے لال کوئیلے ڈالے گئے تاکہ چائے گرم کی گرم بنی رہے اور جب کسٹمر اگر آئے چائے کا سواد ویسا ہی ملے جیسا کی بنایا گیا تھا نہ کہ اس کی چواد میں کوئی سا بھی ڈیفرینس ہو